دوستو آج دنیا بھر میں کرونا کی وجہ سے ہر کم مچا ہوا ہے ایسے میں گروتی مہلائیں اور بھی زیادہ دری ہوئی ہیں اور اگر آپ پریگرنٹ ہیں اور آپ کی ڈیلیوری کی ڈیٹ نزدیک ہے تو جاہر سی بات ہے کہ آپ کے مند میں بھی لیبر اور ڈیلیوری کو لے کر کئی طرح کے سوال ہوں گے اس ماہ ہماری میں پریگرنٹ مہلائیں اور گربھت شیشو پر بھی خطرہ مند رہا ہے اگر آپ کی ڈیلیوری ہونے والی ہے تو جان لیزے کہ آپ کو کیا کیا سافدانیاں برتنی ہیں یہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کرونا سنکٹ میں ڈیلیوری ہو تو آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے سب سے پہلا ہے انفیکشن کو روکنے کے لیے ضروری قدم اٹھائیں انفیکشن کو روکنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ڈیلیوری ڈیٹ آنے سے پہلے یدی آپ کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو آپ ہاؤسپٹل جانے سے بچیں ڈیلیوری ڈیٹ آنے سے پہلے ہاؤسپٹل میں بیڈ بوک کروائیں اور اس بات کا دھیان رکھیں جو بھی ڈاکٹر آپ کا علاج کریں گے وہ کرونا سے سنکرمیت نہ ہو بینا گلپس کٹ آ دے کہ کسی بھی نرس یا ڈاکٹر کو اپنے پاس نہ آنے دے آپ اپنا بھی ٹیسٹ ضرور کرائیں جس کمرے میں آپ ہیں اس کے آس پاس کرونا پوزٹیو کیس نہیں ہونے چاہیے اور بچے کے جنم کے بعد لوگوں سے نہ ملیں ایمیونٹی بڑھانے والے فوڈ کا سیون کریں ڈیلیوری کا سمیں پاس آ رہا ہے تو ایسی چیزوں کا سیون کریں جس سے آپ کی ایمیونٹی بوسٹ ہو کیونکہ جتنا گروتی مہلاؤں کی روگ پرتی رودک شمطہ مجبوط ہوگی اتنا ہی مہلاؤں کو انفیکشن سے بچے رہنے میں مدد ملے گی گھر میں ان باتوں کا دھیان رکھیں یدی آپ پریگنٹ ہیں تو آپ کو گھر میں بھی کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جیسے کی باہر سے آنے والے رشتہ داروں سے نہ ملیں باہر سے آنے والی چیزوں کو ترنت نہ چھوئیں یدی گھر میں کسی کو کھانسی جکام ہے بکھار ہے تو ان سے دوری بنائے رکھیں سمیں سمیں پر ہاتھ دھوتے رہیں پارک میں نہ جائیں باہر نہ جائیں اور ساتھ ساتھ صاف صفائی کا دھیان رکھیں بچے کے جنم کے بعد لوگوں سے ملنے سے بچیں بچے کے جنم کی خوشی ہر کسی کو ہوتی ہے پھر چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہو یا آپ کا رشتہ دار ہر کوئی آپ سے ملنے آتا ہے لیکن کرونا کال میں چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے آپ جچہ اور بچہ دونوں سے کسی کو بھی نہ ملنے دیں کیونکہ اس کے قارن ماں اور بچے دونوں کو انفیکشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے ڈیلیوری کے بعد ہسپٹل میں زیادہ دنوں تک نہ رہیں یدی آپ کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو آپ کو زیادہ دنوں تک ہسپٹل میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس کے قارن ماں اور بچے دونوں کو انفیکشن ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے جتنا جلدی ہو سکے آپ کو ہسپٹل سے چھٹی لینی چاہیے اور گھر میں آ کر آرام کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کو ڈیلیوری کے بعد کوئی کمپلیکیشن ہے تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کا کہا بھی جرور ماننا چاہیے تو دوستو یہ تھے کچھ خاص ٹپس جن کا دھیان گروتی محلاؤں کو کرونا کار میں جرور رکھنا چاہیے ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستو آپ کا بہت بہت دھنیواد شکریہ